اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الہفرانکس یوٹیوب چینل دوستو ہم نے دھاوہ کا سی سی ٹی وی کیمرے کے ایک سیٹ اپ لیا ہے یہاں پر ہمارے پاس فائیو میگا پیکسل کے تین کیمرے ہیں ایک دھاوہ کا آٹھ چینل والا ڈی وی آر ہے اس کے علاوہ ون ٹی بی کے اس میں ہارڈ ڈرائب لگائے گیا ہے اس کے ساتھ تین سپلائی اور تین یہ باکس ہم نے لیا ہے تو یہ سک چیزیں ہم نے کتنے کی لی ہے کہاں سے لی ہیں اور اگر کوئی نیا بندہ خود اپنے گھر پہ سی سی ٹی وی کا سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے خود وہ پرچیزنگ کرے خود لگائے تو کس طرح سے آپ یہ اپنے گھر پہ اسٹال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کی خریداری کریں گے کون سا آپ کو ڈی وی آر لینا چاہیے کون سے کیمرے لینے چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب باتوں پر Territor2 2 می کا پکسل یا 5 می کا پکسل کا کیمرہہ ہوتا ہے اگر آپ ٹو می کا پکسل کا کیمرہ لگانا چاہتے ہیں تو ٹو می کا پکسل کے حزاب سے آپ کو ڈی وی آر لینا پڑے گا اگر an ٹوا میک گا پکسل کا گیمرہ لگانا چاہتے ہیں تو ازااب سے کرنا ہوگا اگر رینڈ میں اچھا فی ٹریٹ ہوتا ہے ت سے وی کا سی ج ہیں تو اس کی کیمت تقریبا 449 روپے ہوتی ہیں ڈی و rebell بھی اسی طرح ہے اگر آپ ٹو میگا پکسل کا ڈی وی آر لیں گے تو اس کی پرائز تقریباً بارہ سے تیرہ دار روپے اور اسی میں یہ جو 5 میگا پکسل کا ڈی وی آر ہے اس کی پرائز اٹھارہ دار روپے دوستو اس میں جو ہر ڈرائب لگا ہوا ہے اس میں پانسو جی بھی ہوتا ہے ون ٹی بھی ہوتا ہے ٹو ٹی بھی ہوتا ہے پانسو جی بھی کے پرائز پچیس چھبیس سو روپے ہوتی ہے اس میں ون ٹی بھی کا لگاوا دوستو اگر آپ بھی اپنے گھر یا دکان میں سی سی ٹی وی کا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو کچھ باتیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ سیٹ اپ لگائیں گے تو آپ کو آگے چل کے فائدہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ سیٹ اپ لگا رہا ہوتا ہے تو اس کا یہی زہن ہوتا ہے مجھے دو تین کیمرے چاہیے چھوٹے سیٹ اپ میں عام طور پر یہی بندہ یہ سوچ کے جاتا ہے اور چار کیمرے والا ڈی وی آر لے لیتا ہے پھر کل کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے پانچ یا چھے کیمرے کی تو اس وقت پھر آپ اس ڈی وی آر کو کچھ نہیں کر سکتے آپ کو چینج کرنا پڑے گا تو شروع میں جب بھی آپ کو بھلے ایک کیمرہ لگانا ہو میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا شروع میں ریٹ کا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے آپ آٹھ چینل والا ڈی وی آر لیں بھلے آپ ایک کیمرہ یوز کریں آٹھ چینل والا ڈی وی آر لیں گے تو کل کو نیکس ٹائم مستقبل میں بھی وہ آپ کا کام آئے گا اس کے علاوہ اس میں ہر ڈرائیب جو ہے آپ ڈی بھی کا لگا ہے پانچ سو جی بھی جو ہے وہ زیادہ کارامت نہیں ہے کوئی بھی اچھی کمپنی کا ہر ڈرائیب آپ لیں گے تو اس کی جو وارنٹی تقریباً ایک سال ہوتی ہے کیمرے میں اگر 2 میگا پکسل اور 5 میگا پکسل کی بات کی جائے تو तो اگر آپ کا بجٹ بہت زیادہ کام ہے تو پھر تو آپ اس طرح میں 2 میگا پکسل کا کیمر تو میگا پکسل کا لیں अگر آپ کا بجٹ صحیح ہے تو پھر میں آپ کو یہ ہی ریکمند کروں گا کہ پہلی پرسط میں آپ کو 5 میگا پکسل کا ہی ڈی وی آر لینا چاہیے اور اسی کے حساب سے کیمرے لینے چاہیے 2 میگا پکسل کا ڈی وی آر لے لیا اور 5 میگا پکسل کا کیمرہ اس میں لگائیں ہے تو وہ اسے سپورٹ نہیں کرے گا اور اگر سپورٹ کرے گا بھی تو پھر اس کا ریزلٹ وہ آپ کو نہیں ملے گا 2 میگا پکسل اور 5 میگا پکسل کے سیٹ اپ میں تھوڑا تقریباً دس سے پندرہ آزار روپے کا ڈیفرینڈ ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں آگے چل کے آپ کو کسی طرح کا کچھ دشواری نہیں ہوتی ہے دوستو ڈی وی آر اس کے ہٹ ریو اور یہ جو کیمرہ ہے اس میں ہی آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے باقی چیزیں جو ہے تقریباً سیم ہوتی ہے اس کی وائر کی بات کی جائے تو جو فورکور کا وائر ہوتا ہے اس میں تقریباً ریزلٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر لوکل وائر مارکٹ میں ملتے ہیں ان کا ریزلٹ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ کیمرے کا اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ آر جی سکس کا تار الگ سے لے جائیں جو کیبل میں استعمال ہوتی ہے وہ تار آپ کیمرے میں یوز کریں اور اس کے علاوہ بارہ بول کے لیے آپ پھر جو ہے وہ کوئی بھی تیز چیتر کی وائر یوز کریں یا پھر ڈائریک ہے جو ہے آپ اس ایڈاپٹر کو وہاں پہ لگائیں جہاں پہ کیمرہ آپ نے نصد کیا ہے اس کے اندر یہ فٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا باکس سے جس میں کیمرہ لگا جاتا ہے اس کے اندر آپ اس ایڈاپٹر کو فٹ کر کے یہاں سے ڈائریک آپ لگا سکتے ہیں اور سکتے ہیں دوستو سی سی ٹی وی کیمرے کے اسٹالیشن بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک تو اس میں سیدھا سیدھا آکے ایڈاپٹر لگ جاتا ہے یہ آن ہو جاتا ہے باقی اس کی سیٹنگ کے بات تو جہاں سے آپ یہ لیتے ہیں آپ اسے بولیں کہ بھئی ہمیں یہ پوری سیٹنگ کر کے دو اس کی جو آن لائن کے سیٹنگ وہ بھی آپ آن کر کے تو بس آپ نے لگانا ہے اور سیدھا سیدھا ایک سوٹر رسٹال کرنا ہے اسے آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں دوسری صورت میں اس کی سیٹنگ کی بات کی جائے تو وہ بھی خاص مشکل نہیں ہے آپ یہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھیں اس کی سیٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا پاور کا وائر دینا ہوتا ہے جو کہ یہ ایڈاپٹر ہے اس کا یہ آپ یہاں پہ لگائیں گے یہ ایش ڈی ایم آئی کے لیے یہ ویڈی اور یہ باقی آٹ چینل آٹ کیمرے کے لیے یہ جو ہے آڈیو کے لیے دیا گیا ہے یہاں پہ آپ انٹرنیٹ کی وائر لگا سکتے ہیں اور یہ یو ایس بھی ہے جو کہ آپ ماؤس وغیرہ یہاں پہ لگا کے استعمال کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ دو پین ہیں یہ سپلائی کی ہے یہ بارہ بول کی اس میں آپ چاہیں تو یہ ایڈاپٹر لگا دیں یہ دیکھیں ایڈاپٹر میں یہ پن لگا ہوا اس طرح سے یہ لگ جاتا ہے اور لگا کے اسے بجلی میں لگا لگا دیں گے تو یہ کیمرہ on ہو جائے گا اور اس میں جو جو ہے آپ جو ہے یہ تار لگا دیں گے یہ بائنسی بل ہے اسے یہاں پہ لگانا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ اور دوسرے سائٹ پہ یہاں پہ لگانا ہوتا ہے اور یہ آپ بیت سے swept کر دیں گے بیچ میں جتنا ہیں میں آپ تار لے تو بیچ میں آپ کے بائر کھی 6 کی آپ کے ساو nelle عم havas کا مخصورت میں ت ciudہا لگا سکتا ہے یہاں پہ خلت کر کے ایک سائٹ پہ یہ آپ نے لگا دیا ہے ایک سائٹ پہ بیچ میں کیا ہے اور جتنی دور فاصلہ بڑھانا چاہتے ہیں لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس تار کو یہاں پہ کیمرے میں لا کے دینا ہوتا ہے یہ آسانی سے لاک ہو جاتا اور نکل بھی جاتا ہے اگر آپ اسے سپلائی پہ نہیں چلانا چاہتا ہے ڈائریک بیٹری پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ بارہ بول کی بیٹری سے بھی سپلائی سے ڈائریک دے سکتے ہیں لیکن یہ خیال کیجئے گا کہ قریب سے لائن نہیں ہو جتنی دور لے جائیں تار کو اور پتلی سے پتلی تاری یوز کریں گے چالیس چیتر سے یا اس سے بھی پتلی وائر یوز کریں گے اور لینس جو ہے وہ کم سے کم دس میٹر کا فاصلہ ہو تیس فٹ کا فاصلہ ہو تو یعنی اس کو یعنی کیمرے کو زیادہ کرن نہیں ملے اس اس کا آپ نے خیال کرنا ہے اور مائنس پلس کا خیال کرنا ہے نیگٹیو پوزیٹیو کا خیال کرنا ہے تو اس طرح کے کوئی نون ٹیکنیکل بندہ بھی ڈیٹیو کیمرے کے اسٹالیشن کا کام کر سکتا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے دوستو یہ ٹوٹل سمان کا بل یہ ہے یہ دیکھیں اس میں پورا سارا ڈیٹا لکھا وہ کون سی چیز ہم نے کتنے کیلئے یہاں پہ سترہ آزار آٹھ سو روپے کا ہمیں ڈی وی آر ملا ہے آٹھ چینل والا 5 میگا پکسل کا اور پانچ آر پانچ سو روپے کا ہمیں ملا ہے اس کا ہائٹ ڈرائی وان ٹی وی کا چار سپلائی وغیرہ ہے وہ تین سو روپے کی ہے اور باقی چھوٹی بوٹی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں سارے ڈیٹیل دی گئی ہیں اور آخر میں انہوں نے نو سو چالیس روپے کا ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا ہے تین کیمرے کا سیٹ اپ کا ٹوٹل جو رقم بنا ہے وہ آرتیس ہزار چھے سو اسی روپے بنا ہے تو یہ ہم نے دھاوا کا ایت ڈیلر سے لیا ہے جو کہ کراچی صدر کوپریٹیو مارکٹ میں ہے تو آپ کو جب بھی کوئی سامان لینا ہو تو کوئش کیا کریں کہ کسی اچھے ڈیلر سے آپ سامان لیں دوستوں میں آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکر میں پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ